اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر کی سٹیٹ چپٹر نمبر ٹین ہے آپ کے پاس اس کے شورٹ پسن ہے بسن نمبر ٹوئنٹی فائیو ہے گیون ایف آف ایکس اقیلن ٹو ایکس بائی ٹین ایکس کی ویلیو ہے ون ٹو تھری فور شو آپ نے کرنا ہے ایف آف ایکس is a probability function اگر تو آپ کو اسی چپٹر سے related باقی کے question چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے چاہے اسی ویڈیو سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں چاہے youtube پہ search کریں online math learning یہاں پہ آپ youtube پہ آگے ہیں یہاں پہ آپ search کریں گے online math learning تھوڑا سا یہاں سے نیچے آنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ click ہو جائے گا اس پہ آپ click کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پاس multiple playlist ہوں گی اور یہ ہمارے کلکلس ہے یہ سارا بیچلر لیول کا آپ کے پاس math ہے جب یہاں سے آپ next icon پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں second year کی stat ہے آپ کے پاس first year کی stat ہے آپ کو یہاں پہ complete notes arrange wise مل جائیں گے آپ اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں سارے arrange wise question آ جائیں گے یہ arrange wise ہیں آپ کو جو question چاہیے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اب آتے ہیں question کی طرف آپ کے پاس f of x equivalent to x by 10 ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے x کی ساری value لکھ لے دیں گے ٹھیک ہے 1 2 3 4 اب f of x ہے آپ کے پاس x by 10 next جو کلما بنائیں گے f of x کا بنائیں گے f of x equivalent to x by 10 اب یہاں بھی نیچے آپ نے x کی values پٹ کرتے جانے گے سب سے پہلے x value 1 ہے تو یہاں پہ آپ 1 پٹ کریں گے پہلے x 1 تھا 1 پٹ کیا پھر 2 تھا 2 پٹ کیا x سے جگہ پھر 3 تھا 3 پٹ کیا اور 4 تھا 4 پٹ کیا اب آپ نے ان سب کا sum کرنا ہے 1 میں 2 ایڈ کیے 3 3 میں 3 ایڈ کیے 6 6 میں 4 ایڈ کیے تو 10 10 by 10 آجے گا یہاں 10 10 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں sigma f of x آپ پاس آجے گا equivalent to 1 کے ہمارے پاس کوئی بھی جو total probability function ہوتا ہے وہ equivalent to 1 کے ہوتا ہے ٹھیک ہے value 0 سے 1 کے درمیان لائے کرتے ہیں لیکن ان کا sum جو ہے ہمیشہ 1 equivalent to 1 کے ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے hence f of x is a probability function that یہ اس کی limit 0 سے 1 تک ہے and sigma f of x equal to 1 k ہے یہ جو چیز ہے 0 سے 1 کے درمیان آپ نے یہ لکھی ہے 1 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں answer 0 سے 1 کے درمیان آئے گا 2 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں answer 0 سے 1 کے درمیان آئے گا 3 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں 4 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں یعنی کہ f of x جو ہے وہ 0 سے 1 کے درمیان لائے کرتا ہے next step آپ کے پاس question about 26 given x equivalent to 012 and p of x equivalent to 5 by 8 4 by 8 is a probability distribution سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں میں بھی x کی value لکھ رہی نہیں ہے 012 2 اب دیکھیں جب وہ آپ سے کہہ رہا ہے اگر x کی value 0 ہے تو p of x 5 by 8 ہے x کی value 1 ہے تو p of x آپ کے پاس 4 by 8 ہے اگر x کی value 2 ہے تو p of x آپ کے پاس 1 by 8 ہے so ہم table میں value put کریں گے p of x کی 0 کے جگہ 5 by 8 رکھا 1 کے جگہ 4 by 8 اور 2 کی value 1 by 8 ہے p of x کی اب ہم نے کہے کرنا ہے ان تینوں values کا sum کرنا ہے 5 اور 4 9 9 اور 1 10 10 by 8 آجائے گا 10 by 8 10 by 8 کو ڈیوائیڈ کیا تو آگیا 1.05 اس کی جو ہمارے پاس values ہیں ہمیشہ جو sum ہے وہ equivalent to 1 کی ہونا چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں 1 سے greater than ہے تو آپ لکھیں گے since the sum of possible is 1 یعنی کہ sigma p of x 1 ہون ہونا چاہیے but in this case sigma p of x 1.25 which is not possible یہ possible نہیں ہے next ہے f of x آپ کے پاس k over x اور x کی value آپ کے پاس given 1 to 3 find کرنا ہے آپ نے k اب یہاں پہ دیکھیں f of x یہ ہے x کی value یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو sum ہوتا ہے total probability کا وہ equivalent to 1 ہوتا ہے یعنی کہ p of x equivalent to 1 ہوتا ہے یا f of x equivalent to 1 کے ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے sigma f of x equivalent to 1 کے لیں گے f of x کا sum کریں گے f of x کی value یہ ہے پہلے اس میں 1 put کریں گے پھر 2 اور پھر 3 یہ دیکھیں k کی جگہ 1 put کیا تو k over 1 آ گیا پھر یہ sum جو ہے وہ شو کر رہا ہے آپ نے ہاں plus کا sign لگانا ہے plus کا sign لگایا اب آپ اسی value میں 2 put کریں گے k over 2 آ گیا پھر plus اور پھر 3 put کیا تو k over 3 آ گیا اب ہم نے کہہ کرنا ہے یہ ہمارے پاس اوپر k ہیں ٹھیک ہے آپ k common لینا چاہے لے رہی سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ lcm لیں گے 1,2 اور 3 lcm لیں 2 اور 3 lcm لیں 6 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے ان تینوں terms کو 6 سے multiply کر دیں گے اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی آپ 6 سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو 1 ہے 6 106 ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس 2,3006 آئے گا یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس جب آپ اسے multiply کریں گے 3 k آ جائے گا یہ دیکھیں 3,2006 ہوتا ہے جب آپ multiply کریں گے یہاں 2 k آ جائے گا تو آپ کے پاس آئے گا 6 k 3 k 2 k اس طرح سے یعنی کہ اوپر والی values میں نے اوپر لکھ لیا جائے lcm لیا وہ نیچے لکھ لیا ہے اب 2 میں 3 ایڈ کریں 5 آ جائے گا 5 میں 6 ایڈ کریں 11 آ جائے گا 11 k 6 آئے گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے 11 کو 6 پہ divide کریں یہاں آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس equivalent to 1 k تھی یہ دیکھیں 11 جو ہے یہاں پہ multiply ہو رہا ہے ادھر آئے گا تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور k کی value آپ کے پاس آجے گی 6 by 11 k آپ کے پاس آجے گا 6 by 11 next question number 29 given ہے x equivalent to minus 10 minus 20 and 30 p of x given ہے 2 k 3 k 5 k find کرنے آپ نے x less than 30 آپ کو پتا ہے کہ sigma f of x ہمیشہ equivalent to 1 کیوں ہوتا ہے تو آپ لکھیں گے since the sum of probabilities is one that sigma f of x equivalent to 1 یہاں پہ p of x given ہے تو آپ p of x بھی لکھ سکتے ہیں کہ equivalent to 1 کیا آئے گا آپ دیکھیں p of x کا sum 1 ہوتا ہے تو ان سب کا sum کریں گے تو یہ equal to 1 کی ہوگا ان سب کا sum equal to 1 کی آگیا ان سب کا sum 10k آجاتا ہے 10k equal to 1 10 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو k equal to 1 by 10k آجے گا अब minus 20 کی probability تھی 3k تو ان دونوں کی probabilities put 2k plus 3k آجے گا 5k 5k अब k value 1 by 10 put करیں अब 5 105 ठीक है 5 by 10 आजेगा यह अगर आप cutting करना चाहते हैं तो आप cutting कर सकते हैं 5105 52010 1 पर 2 पर यह देखे और यही जो है आपके पास answer है next है x की value है minus 3 minus 2 2 and 3 and p of x c 4c 3c 2c find आते करने x greater than minus 3 कि x जो है greater than minus 3 हो एक जब आपने याद रखनी है वैसे तो 2 छोटा होता है 3 बड़ा होता है लेकिन अगर minus sign आ जाए तो 3 जो है वो छोटा हो जाता है ठीक है और minus 2 जो है वो बड़ा हो जाता है तो minus 3 से greater values है minus 2, 2 and 3 आपने के करना है यहाँ पे x की values रख लिए minus 3, minus 2, 2 and 3 आगे इनकी p of x की values रखें यहाँ पे c की values रखें आपको पता है कि इनका जो sum है वो equivalent to 1 की होता है ठीक है आप इन सब का sum जो है same इसी तरह लिखेंगे कि इन सब का sum जो है equivalent to 1 की होता है तो आप दिखें 1 और 4, 5 5 और 3 8 8 और 2, 10 जो आपके पास आजएगा 10 c equivalent to 1 k यहाँ से आपने c की value निकाल नहीं है तो c आपके पास आजएगा equivalent to 1 by 10 k ठीक है इससे आपने 1 की equivalent क्यों रखें क्यों 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 होता है सो हमने इन सब का sum करके equivalent to 1 के रख दिया c equivalent to 1 by 10 आगया आपके इन में c की value निकाल निकाल रखेंगे यह देखें c equivalent to 1 by 10 आगया इसके पुट की 1 by 10 तो c equivalent to 4 by 10 आगया यह 3 by 10 और 2 by 10 आगया जो आप c value 1 by 10 रखेंगे आप इसको इस step की तरह भी कर सकते हैं अब हमने एक सब गर गर देन बूट करना है तो minus 2, 2 and 3 ठीक है इन दोनों की probability लिए minus 2, 2 and 3 की ठीक है यह आगया इन तीनों को add किया 9 by 10 आगया 9 by 10 डिवाइड करें answer आजेका 0.9 next है x की value is minus 3 minus 1, 0, 1 to 5 है p of x आपके पास यह given है find टरने आपने minus 1 से 1 के दर्मियान की probability आपको पता है sum of probability इन सबका आपने sum करना है देखें इन सबका sum करना है इन सबका sum करना है अब 0.1, 0.2 and 0.3 को add किया 0.6 आगया इसके साथ 1 1, 2, 3 को add किया 6 C आगया 0.6 यहां पर multiply हो रहे है वह 1 की दूसरे साइड पो जाएगा तो 6 C 0.6 आजेगा 0.6 को minus करें तो answer आजेगा 0.4 अब देखें C की value निकाल नहीं है 6 का multiply हो रहे है इदर आके divide हो जाएगा C value to 0.4 by 6 इसे divide करें तो आपको answer 1 by 15 आजेगा आप इसे 0.4 को 6 पे divide करें जो आपका answer आता है इसे fraction में change कर लिए तो आपका 1 by 15 आजेगा और अगर आपको नहीं पता यह कैसे आता है तो मैं आपको बता देती हूँ 0.4 है 0.4 है ठीक है नीचे आपको बस 10 आ जाएगा divide में 6 है 6 को जब आप multiply में change करेंगे तो 1 उपर आ जाएगा 6 नीचे आ जाएगा ठीक है अब देखें 4 2 2s are 4 2 3s are ठीक है फिर 2 1s are 2 2 5s are 10 और आंसर आपके पास आजएगा 5 3s are 15 और उपर 1 1s are 1 यह निके 1 by 15 आंसर आजएगा अब आपने के गरने अपर बिल्डी लेनी है माइनस 1 से 1 के दर्मियान माइनस 1 से 1 के दर्मियान यह देखें और यह आपके पास यहाँ पर equivalent का sign भी है इसलिए हमने minus 1 1 भी लिया अगर equivalent का sign ना होता सिर्फ minus 1 और 1 के दर्मियान की values होती है तो हम सिर्फ 0 लेते लेकिन यहाँ पर equal sign था इसलिए हमने minus 1 और 1 दोनों लिया है इसलिए लिखेंगे इनकी probabilities को add करेंगे इन दिनों की probabilities पुट की ठीक है दर्मियान वाली तीन probability आपने पहली probability छोड़ दे नहीं है फिर अगली तीन values ले ले लेनी है c.2 और 0.2c ले ली यहाँ पर देखें c.2c को add कि आपके पास 3c आ गया अब यहाँ पर देखें 0.2 वैसे रहेगा c में आपने values पूट कर दिन गया 1 by 15 जो यहाँ पर आई थी तो c में 1 by 15 रख दिया है इसे multiply किया है 3 1s 3 3 को 15 पर divide किया तो 0.2 आ गया यह वाला 0.2 आपके पास ऐसे इन दोनों को add किया तो answer आ गया 0.4 next आपके पास question number what would be the probability distribution for the outcome associated with the throw up fair 6-sided die अगर आप 6-sided die को throw करते हो तो इसकी probability क्या होगी सबसे पहले देखें अगर 6-sided die है तो इसके 6 जो है possible outcome है आपके पास 1 b आ सकता है 2 b 3 b 4 b 5 b and 6 b सबसे पहले sample space देखेंगे S आपके पास यह है तो n of s आपके पास 6 आ जाएगा यानिके 6 values है तो n of s 6 आ जाएगा अब यहां पर x की values है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 हम क्या करते हैं यह देखें यह एक values है n of a को n of s पर divide करते हैं जब हमने 6 chapter में probability पड़ी थी कि हमने उसमें बढ़ा था ठीक है तो यहां पर देखें 1 के आने के भी chances 1 by 6 है यानिके n of a 1 है एक ही दफ़े तो 1 आएगा और probability जिब हम किसी भी चीज़ की निकालते हैं तो उसे total number of s पर divide कर देते हैं तो 1 को भी 6 पर divide करेंगे 2 को भी इसे p of x का नाम दे लेंगे 1 को 6 पर divide गया 2 को 3 यानिके इन सब की आने के chances 1 by 6 हैं आपने यह नहीं देखना 2 by 6 क्यों नहीं किया ठीक है 2 एक outcome है ठीक है n of a 2 है और यहां पर जब आप sample लेंगे 2 वो a की आएगा तो n of a आपके पास कहएगा 1 ठीक है तो हमने 1 by 6 क्लिख किया फिर आपने 3 देखना है 3 कितनी values है एक ही है तो n of a आपके पास 3 आजएगा तो 1 by 6 आएगा पर आपने 4 देखना है ठीक है n of a आपके पास 1 आजएगा तो इसकी probability 1 by 6 आजएगी ठीक है आपने इन सब का sum किया तो आपके पास आंसर आ गया देखें 1 में 1 आएड के 2 आगया 2 में 1 आएड के 3 आगया 3 में 1 आएड के 4 आगया 4 में 1 आएड के 5 आगया 5 में 1 आएड के 6 6 by 6 करेंगे डिवाइड करेंगे 6 तो 6 पे तो आजएगा 1 next है x की values p of x given है find the value of p य आपने करनी है same पीच हमने k की value निकाली थी उसी तरह ये values निकालेंगे आपको पता है probabilities के सामए equivalent to 1 के होता है तो इन सारी probabilities को add करेंगे इन सारी probabilities को add के equivalent to 1 के लिखी लिए अब 1 by 10 plus 3 by 10 plus 2 by 10 1 by 10 को add करें 1 or 2 3, 3 or 3 6, 6 or 1, 7 by 10 आजएगा आजएगा तो आपके पास 7 by 10 ये वला p आपके पास asities आजएगा और equivalent to 1 के आजएगा अब 7 by 10 यहाँ प्लस हो रहा है दूसरे साट पे जाके minus हो जएगा इस तरह से 1 में से 7 by 10 को minus करें आप direct करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं इसका LcM 10 आएगा 10 को 1 से multiply किया 10 आगया 10 में से 7 minus किया 10 में से 7 minus किया 10 में से 7 minus किया 10 में से 7 minus करें तो आजएगा 3 by 10 next step आपके आपके 3 coins are toast if x is valid to number of tail then make the probability distribution of x अगर x की जो values है वर number of tail 3 coins Tows इन थो कोईज दो करते हैं पहले पर head असकता है दूसरे पर tail आसकता है और थीसरा coin है अगर है 1 तरफ head और थीज़ आप आपने करें है पहले H Coast के साथ लिख देना है लिख देना है हैं तो आपकेबास Emple Space 8 values आएंगे ان سب کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہےING pięciu چار ویلوئی آ جائیں 1 ہے اس میں 2 tail ہے اس میں 2 tail ہے اس میں 3 tail ہے تو x value 3 ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے x کی values لینے گا ہے 0 1 2 3 اب دیکھیں 0 صرف 1 value ایسا ہے جس میں کوئی بھی tail نہیں گا تو اس کی probability آجے گی 1 by 8 ٹھیک ہے آپ نے n of a کو n of s پر divide کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کی values ہوتی ہیں نا اسے total پر divide کرنا ہوتا ہے تو یہ 1 value ہے تو 1 by 8 آجے گا اب دیکھیں 1 کس میں ہے اس میں بھی ایک tail ہے اس میں بھی ایک tail ہے اس میں بھی ایک tail ہے 3 values ہیں تو 3 by 8 آجے گا اب آپ نے دیکھنا ہے 2 tail کس میں ہے اس میں 2 tails ہیں اس میں بھی 2 tail ہے اس میں بھی 2 tail ہے 3 values ہیں جن میں 2 tail ہیں تو 3 by 8 آجے گا یہ اب 3 tails صرف ایک value ایسا ہے جس کے 3وں کے 3وں tail ہیں تو یہ 1 by 8 آجے گی اس کی probability پھر آپ یہ سب کا sum کریں تو equivalent to 1 آجے گا سیم ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 point toes کرنے ہیں number of head جو ہیں وہ probability لے نہیں ہے 2 point toes کی ہے یہ 4 values آپ کے پاس آگئی ٹھیک ہے اس میں دو head بھی ہیں ایک بھی ہے اور کوئی بھی head نہیں ہے یعنی کہ 0,1,2 values آگئی پھر آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے اس میں 2 head ہیں تو 1 by 4 آگیا اس میں بھی ایک head ہے اس میں بھی ایک head ہے یعنی کہ ایک head only value 2 head تو 2 by 4 آگیا 2 head صرف اس میں ہے تو 1 by 4 آگیا اینکہ اس کا sum کیا ہے تو 1 آگیا next ہے given ہے head by tail head ratio tail ایک بھی اٹھو ہے 4 ratio 2 find کرنا ہے آپ نے probability of head and probability of tail سب سے پہلے sum of ratio کریں گے 4 کو 2 پہ add کیا تو 6 آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے probability of head نکال دیا ہے پہلے head ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پہلے head ہے تو اس کی ratio 4 ہے تو آپ کیا کریں گے 4 کو 6 پہ divide کریں گے 4 by 6 آگیا cutting کریں تو 2 0 4 2 3 0 6 تو 2 by 3 آگئی اب اپنے probability of tail نکالنا ہے tail کی دیکھیں آپ کے پاس 2 ہے تو 2 کو 6 پہ divide کریں گے آپ دیکھیں گے probability of tail equivalent to 2 2 by 6 2 کو 6 پہ divide کریں تو 1 0 2 2 3 0 6 answer آپ کو بسا جگہ 1 by 3 میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ اس میں کیا بہتری چاہتے ہیں آپ کو کسی اور چیز کا solution چاہیے تو وہ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ kindly اس ویڈیو کو اس چینل کو اپنے فرنڈ کے ساتھ teachers کے ساتھ class fellows کے ساتھ math student کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر student تک یہ چینل پہنچ سکے جن کے لئے یہ ویڈیو سٹارٹ کی گئی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا مجھے کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ